اسلام علیکم ڈو آز می فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے سی ایس ون زیر ون جی ڈی بی نمبر ون جو اپلوڈ ہوگی تھی تو میں نے سوچا لازمی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فائل جو ہے وہ شیئر کر دوں ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی جی ڈی بی کوئی بھی اسائنمنٹ کوئی بھی کوئی زیادہ سب سے پہلے آپ کو شو ہو سکے ٹھیک ہے یہاں پہ ساری انسٹیکشن لکھی ہوئی ہے کہ چھبیس ماہ کو اوپن ہوگا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اوپن ہوگا فرس جون سے سیکنڈ جون ٹھیک ہے ساری چیزیں یہاں آپ نے پڑھ لیوں یہ دیں مین بات یہاں پہ آتی ہے جی ڈی بی پرابلم سٹیٹمنٹ یہ بھی ساری جو ہے نا پرابلم آپ نے پڑھ لی نہیں ہے کہ کیا اس میں جو ہے پتایا گیا کیا سوال ہے ٹھیک ہے اس میں سوال یہ ہے کہ جو اوپر آپ نے پہلے سوال پڑھنا ہے نا ٹھیک ہے کوئی کیمیکل جو ہے انڈسٹری ہے اس بارے میں بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اس میں پتانا ہم نے یہ ہے کہ کونسی اوپریٹنگ سسٹم کی ٹائپ ہم نے استعمال کرنے تو اچھی چیز ہے بیسٹ ہے پہلا کہیں جنرل پرپس او سلیکٹ کرنے اور آپ نے سوال تو پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے لکھا ہے ٹھیک ہے ساری چیز ہے آپ نے یہ سارے کوسٹن چال رہے ہیں یہ دیں ایڈنٹیفائی آپ نے کرنا ہے موسوٹیبل ٹائپ آف اپریٹنگ سسٹم فارے گیون سنیریو اینڈ جسٹیفائی یور چوائیس ویدے پرپر ریزن سکس ٹو ایٹ سنٹنسز آپ نے چھے سے آٹھ سنٹنسز لکھنے پہلے وہاں سے آپ نے دو میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے کہ کونسی ٹائپ جو ہے اس کیلئے مناسب دے گی اس کے بعد آپ نے اس کو آگے نہیں چھے سے آٹھ لائنے میں اس کو ڈسکرائب کرنا ہے اس کی ریزن لکھنے ہے کہ کیوں ایسی بات ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اردو میں اس کو لکھا ہے کہ ایک کیمیکل فار میکس ویزیڈ سنٹ کے مختلف شعبوں کو کیمیکل تیار اور سپلائی کرتی ہے ان میں سے کچھ کیمیکل اپنی دماغہ خیز اور خطرناک نویت کی وجہ سے خطرناک ہیں ایسے کیمیکل کی تیاری کے دوران کیمیائی ردی عمل تباہ کن ہو سکتا ہے اور اگر مناسب طریقے سے انتظام نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی موت یا چوٹ ہو سکتی ہے سمجھ آگیوں کی بات آپ کو اب فارم اپنے کیمیکل پروڈکشن یونٹ میں ایک خودکار کنٹرول سسٹم لگانا چاہتی ہے جو کیمیائی ردی عمل کو کنٹرول کرے گی کنٹرول سسٹم مختلف سنسرز کے ذریعے کیمیائی ردی عمل کی صورتحال کے نگرانی کرے گا اور اس ڈیٹا کو سسٹم کے ذریعے کیمیائی ردی عمل اور دیگر مختلف حفاظتی میکنزم کو کنٹرول کرنے کے لیے پروسسنگ کی پروسس کیا جائے گا کنٹرول سسٹم کو ایک اپریٹنگ سسٹم او ایس کی ضرورت ہوتی ہے جو پروڈکشن یونٹ کے اندر تمام کاموں کو سنبھال سکے اپریٹنگ سسٹم کی قسم کا انتخاب کرنے ہیں ان میں سے دو اپنی انتخاب کرنے ہیں پہلا کہ عام مقصد کا اپریٹنگ سسٹم نیکسٹ ہے ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم آگے جو اسوال جال رہا ہے عام مقصد کے او ایس کے معاملے میں وہ مرکی اپریٹ میں دستیاب کچھ کم لاغت والا اپریٹنگ سسٹم آسل کر سکتے ہیں جیسے چند مہینوں میں آٹو آٹومیشن کا حدف و حاصل کرنے کے لیے تائینات کیا جا سکتا ہے اس سے نہ صرف وقت اور لاغت کی بچت ہوگی بلکہ سسٹم کو اپریٹ کرنے میں کم وقت ترکار ہونے کی وجہ سے پیداواری نقصانات کو بھی کم کیا جائے گا دوسری طرف ریال ٹائم او ایس سے دستگی فراہم کرے گا لیکن یہ کافی مہنگا ہوگا ان کی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق اپریٹنگ سسٹم سلوشن بنانے کے لیے مزید وقت ترکار ہے جس سے پیداواری نقصانات میں اضافہ ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ گیوے میں سے دو میں سے آپ نے کوئی ایک پتانا ہے اور اس کے آگے آٹھ سے چھے سے آٹھ لینے لکھنی ہیں تو چلیں ہم یہ ہمارے پر انسٹرکشن لکھی میں ساری ہے جو آپ نے پڑھ لی لی ہوں گی نا کہ اس کا سائز کیا ہونے چاہیے دہیں ہمارے پاس کہہ لکھا ہوئے آنسہ ہے دی موسٹ ٹیپ آف اپریٹنگ سسٹم فار دی گیون سنریویز آ ریال تیم آپریٹنگ سسٹم وہ کونس ہیں ریال تیم آپریٹنگ سسٹم دو میں سے ہم نے ایک کو سیلیکٹ ہی ہے ریال تیم آپریٹنگ سسٹم دیکھیں اس میں ہمارے پر فرسٹ پوئنٹ کہیں دیکھیں ایک کیمیکل پروڈکشن یونٹ میں جہاں خطرناک اور ممکنہ طور پر دماغہ خیز ردی عمل ہوتا ہے کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور کسی بھی حادثے کو روکنے کے لیے درست اور بروقت کنٹرول بہت ضروری ہے ایک حقیقی وقت کا اپریٹنگ سسٹم خاص طور پر وقت کے حساس کاموں کو سبالنے اور تائیناتی رویہ فرام کرنے کے لیے دیزائن کیا گیا ہے جو اسے اس طرح کی اہم اپلکیشن کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھرڈ بانڈ میں کا لکھنے آپ نے این آر ٹی او ایس یعنی کہ وہ ریال ٹائم اپریٹنگ سسٹم can efficiently manage گارتا ہے the monitoring and control of chemical reaction وہ کیا نہیں اسے کنٹرول کھارتا ہے chemical reaction ٹھیک ہے ثروب ویریس سنسرین real time it ensures that the control system can respond quickly and accurately to any changes to anomalies in the reactions allowing for immediate adjustments and mitigating potential hazard دیں اس کی عدوہ پڑھ لیں ایک آر ٹی او ایس حقیقی وقت میں مختلف سنسر کے ذریعے کیمیائی ردی عمل کی نگرانی ہو رہے ہیں کنٹرول کا موسر طریقے سے انتظام کر سکتا ہے یہ یقینی بناتا ہے کہ کنٹرول سسٹم ردی عمل میں کسی بھی تبدیلی یا بے زابطگی کا فوری اور درست جواب دے سکتا ہے جس سے فوری adjustment اور ممکنہ خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے دیکھیں فور پوائنٹ میں جس کے ہم نے سکس پوائنٹ میں فور پوائنٹ میں کہا کہا رہا ہے کہ the deterministic nature of an RTOS guarantees that the control system will meet strict timing requirements enabling precise centralization of actions and minimizing the risk of delays or failures that could lead to catastrophic consequences جس میں کہا رہا ہے RTOS کی متعین نویت اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ کنٹرول سسٹم سخت وقت کے تقاضوں کو پورا کرے گا عمال کی درست مطابقت پذیری کو قابل بنائے گا اور تاخیر یا ناکامیوں کے خطرے کو کم کرے گا جو تباکن نتائج کا باعث سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان سے بچائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹس اگرچہ اپنی مرزی کے مطابقات یو ایس حل تیار کرنے میں زیادہ وقت دکھ سکتا ہے اور عام مقصد کے اپریٹرک سسٹم کے حصول کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے لیکن حفاظت اور ویسٹ ملنہ کے لحاظ سے فوائد خرابیوں سے کئی زیادہ ہیں اپنی مرزی کے مطابقات یو ایس تیار کرنے کے لیے درکار وقت کے پجہ سے پیداوار کا ممکنہ نقصان کارکنوں کی فلا و بیبود کو یقینی بنانے اور حدثات کے خطرے کو کام کرنے کے لیے ایک جائز تجارت ہے ٹھیک ہے سکس پوائنٹ کے امپر پڑھے گئے اوہرال ایبن دی کریٹی کا نیچر آف دی کیمکل پروڈکشن یونٹ اینڈ دی لیڈ فار ایسائز کنٹرول انڈ سیفٹی میکنیزم آریل ٹائم اپریٹی سیٹمیز دی بور سویٹیبل چوائس ٹو پروائیڈ دی نیسیری لیول آف کنٹرول مونیٹرنگ اینڈ ٹائملی ریسپونس ٹو انشور دی سموتھ اینڈ سکیور اپریشن آف کیمکل رییکشن دیکھیں مجموعی طور پر کیمکل پروڈکشن یونٹ کی نازق نویت اور درست کنٹرول اور حفاظتی طریقہ کار کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ریال ٹائم اپریٹنگ سیٹم ضروری سطح اپری کنٹرول نگرانے اور بروقت رد عمل فراہم کرنے کے لیے سب سے موضوع انتخاب ہے کیمیائی رد عمل کا محفوظ اپریشن ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سکس پوائنٹ پوائنٹ تھے اس طرح آپ اپنی ورڈنگ میں بھی جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ جائی ہوگی تو نیچے لازمی کومنٹ کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے کہ تب بھی نیچے کومنٹ کریں تو اس کا لازمی آپ کو رکلائے ملے گا تو نیچڈ روڈے میں آپ کو صرف ملیں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ